نوہو بڑکلی ہنسا معاملے میں پھروزپر جھرکہ سے کانگریس ویدھائک مامن خان کو پولیس نے آج نوہو سیجیم کورٹ میں پیش کیا پولیس نے ماننے عدالت سے ویدھائک مامن خان سے پوچھتاچ کے لیے سات دن کا ریمانڈ مانگا لیکن عدالت نے پولیس کو مانتر دو دن کا ہی ریمانڈ دیا ہے میبات نوہو پولیس نگینہ تھانے میں درج مقدمہ نمبر ایک سو ننچاس میں ویدھائک مامن خان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا اس مقدمے میں ویدھائک مامن خان کے خلاب ہتیا کا پریاس لوٹ و انے دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا ویدھائک مامن خان کے ایڈوکیٹ مجیم خان نے بتائے کہ ویدھائک مامن خان ایک جن پردی نہیں دی ہے جنتا نے ان کو چنا ہے جن پر کوئی گمبیر دھارا نہیں ہے دو دن کے ریمانڈ کے دوران ان سے لیپ ٹاپ و موبائل کے بارے میں پوچھتاچ کی جائے گی ان دو دنوں کے ریمانڈ کے بعد ویدھائک کی زمانت ارجی عدالت میں داخل کر دی جائے گی ویدھائک مامن خان کی گرفتاری کے بعد پورے میبات میں انٹرنیٹ سیوہ کو دو دن کے لیے بند کر دیا ہے اور 145 دھارہ لاغو کر دی گئی ہے جب ویدھائک مامن خان کو عدالت میں پیس کیا گیا تو سرکچہ کے لیے بھاری پولیس پورس تینات کی گئی چپے چپے پر پولیس بل موجود تھا کوٹ وے انہیں ستھانوں پر پوری طرح سے میڈیا پر بھی بین لگا دی گئی جو کوٹ کے انہیں کام تھے ان کو بھی رد کرا دیا گیا نوہ سے ایم ٹی وی ہریانہ کے لیے محمد اسلم کی ریپورٹ یہ دے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جوگیندر سنگھ جی کی گولد میں مرجیم کو پیش کریں چونکہ جورسٹکشن ہے پھروت پھروت پھر جھرکا کی مامن خان امیل ہے پھروت پھروت پھر جھرکا سے لائن لڈر سیٹریشن کی وجہ سے چیف جوڈیسرنل سٹیٹ کے یہاں پیش کرنے کا افتار ہے پوری سیلے کیا کے لیے یہاں پیش کیا سات دن کا ریمانڈ مانا جسلاب نے پرسوں تک سترہ تاریخ تکریمان تو ریکاوری تا موبائل لیپٹوپ ایٹس تو کس طرح سے کل بھومیگا کی انہوں نے بات کری تھی یا وہاں پر پولیس کی بات کری تھی یہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں ویڈان سبا کے سدرسے ہیں سروز پھر جھرکا سے تھمیگ میجورٹی سے ایمبلے بنے ہیں نوجوان ہیں اور وہی کے رہنے والے ہیں بھادس گاؤں کے گروپول کے بھی اپنے گاؤں کی باقی ان کا کوئی رول نہیں ہے ان کو تو امپلیکیٹ کیا ہے کسی کی ڈسکولوزر پہ جس کی ڈسکولوزر پہ کیا ہے اس کی مسٹر دکبل صاحب کی ڈی جے جو ہماری ہے ان کی کوٹ سے میں نے کیسے کیا کہ ایٹی ایک کے شیکشن دلگائے ہیں ایک شیکشن دل ان کا ایف آئی آر میں نام نہیں ہے ایف آئی آر نمبر ایک سو انہانچاس بٹے تیس خانہ نگین آئی اب پرسوں جا کے ہوگا ریمانٹ کپلیٹ ہو جائے گا ان کو جیل بیٹھیں گے ہم بیٹھ لگا دیں گے بیٹھ ہو جائے گی